مندر میں چوری کرتے رنگے ہاتھوں ایک چور پکڑا گیا ہے بیڑ نے جس کے بعد اس چور کی دھنائی کر دی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو چکا ہے سانچور کے لچڑی گاؤں کی یہ گھٹنا ہے یہ چور چوری کے ہی ارادے سے مندر میں گھوسا تھا اور وہاں کے مال پر اس نے ہاتھ ساف کیا لیکن لوگوں نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ لیا پکڑنے کے بعد گرامیڑوں نے اس کی جم کر دھنائی کی اور پھر پولس کو سونک دیا گیا ہمارے سیوگی لونہ رام ہون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لونہ اس معاملے میں کیا آپ ڈیٹ ہے اب پورے معاملے کو دیکھا جائے تو یہ سانچور کے لچڑی گاؤں ہیں وہاں کی گھٹنا ہے وہاں پر گوگا جی جو بھگوان ہے ان کا مندیر ہے وہاں پر یہ سور ہاتھ ساپ کر رہا تھا دن ڈاڑے چوری کی واردات کو انجام دے رہا تھا اس نے جو مندیر میں روپے رکھے ہوئے تھے وہ اپنی جیب میں ڈاز دیتے لیکن گرامینوں نے چور کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر دیا پکڑ لیا پکڑنا ایک بات میں جنکر دھنائی کی اس دوران یہ ویڈیو اسطہ نے گرامین نے بنایا اور سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو چکا ہے گرامینوں نے پولیس کو سوچنا دی پولیس موقع پر پہنچی اور آدھپری کو پکڑ کر سانے لے جایا گیا اب سور سے یہ بیان دیا گیا ہے کہ سانتی بھنگ میں روپی کو گرفتار کیا گیا تھا اور جس کے بعد میں یہ پورے معاملے کی پولیس چارج کر رہی ہے لیکن جس طریقے سے چوری کی واردہ سامنے آئی ہے اور رنگے ہاتھوں چور پکڑا گیا ہے اس کو لے کر گرامینوں میں روز بھی ہے کہ جو چوری کی واردہ تھے ہو رہی ہے اس پر پولیس لگام لگائے لونرام یہ بھی اہم ہے کہ آخر چوری کا کیا مال اس کے پاس سے برامد ہوا ہے حالانکہ ہم تصویروں میں کچھ نوٹ دکھائی دے رہے ہیں کتنی بڑی تعداد میں یہ چوری کرنا چاہتا تھا اور جس مندر میں یہ چوری کر رہا تھا کیا واقعی وہاں پر بہت چڑھاوا آتا ہے جس پر اس کی نظر تھی یہ اسطانیہ جو چور ہے وہ بھی آت پاس کے گاؤں کا اسطانیہ ہی یوگ ہے اور یہ جو مندیر ہے لاچڑی گاؤں میں یہ کوئی بڑا مندیر نہیں ہے جہاں پر کوئی بڑا چڑھاوا آتا ہو لیکن یوگ نے جب سنچان مندیر کو دیکھا مندیر کے اندر پجاری یا انہیں بیٹیوں کو نہیں دیکھا تو اسطانیہ بدل گئی اور یہ چوری کی واردات کو انجام دینے لگا جس پر اس نے جو یہ نوٹ ہے یہ روپے چڑھاوا کے روپ میں وہاں رکھے ہوئے تھے جس نے اپنی جیب میں ڈال دیئے لیکن کسی ویٹی نے چلتے ہوئے جو راگیر گاؤں کا تھا اس نے اس چور کو آ دیکھ لیا اور اس کے جب جیب چیک کیے گئے تلاشی لی گئی تو یہ روپے برامد ہوئے جس کے بعد میں لوگوں نے جم کر ماتتی اور اس کے بعد میں پولیس کو صاف دیا شکریہ تمام باتشیت کے لئے بس بس گنائے گنائے